بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی فوج کے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو کمبان سنبھالے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے افغان فورسز نے یعنی کہ افغانستان میں موجودہ حکومت امرات اسلامی نے اور ان کی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر حملہ کیا ہے چہادوں کی اطلاعات ہیں اور معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ پچھلے چند دنوں سے بہت کچھ چل رہا ہے بہت سے چیزوں کی تصدیق ہو چکی ہے بہت سے چیزیں ابھی تک صرف اور صرف ذرائع بتا رہے ہیں لیکن جو پچھلے چند دنوں سے ایک سیریز آف ایونٹس ہے یہ جنرل آسم منیر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس چیز کا ادراک انہیں پہلے سے تھا پہلے سے کس طرح تھا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنی ہیں ناظرین اکرام وہی ڈار ہوا جس کا ڈار تھا بری خبر ہے اور وہ افغان حکومت اور افغان طالبان کی قائم کردہ افغانستان میں حکومت جس کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا جس کے لیے سابق وزیراعظم عمران خان نے اور اس وقت کی لیڈرشپ سیول لیڈرشپ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے جو چیف تھے اس وقت وہ بھی وہاں پر گئے اور جس طرح سے او آئی سی کا تمام عرب مالک کا اجلاس بلایا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام چیزیں ہر معاملے میں ان کی آواز بننے کی کوشش کی اچھے ہمسائیوں کی طرح ان کی مدد کرنے کی کوشش کی پاکستان نے اس سے پہلے بھی مدد کی ہے پاکستان نے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کوئی اچھا سلح نہیں ملا اور ہم تو اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے اخلاق پر بات کریں گے ہم اب بھی اچھا ہی کریں گے لیکن جو جواب آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے افغان بارڈر فورسز نے چمن میں شہری عبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتیال فائرنگ کی ہے یعنی کہ جو پاکستان کی سرزمین ہے اور اب ذرا وہاں کا ایریا پہلے سمجھ لیں آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز بھی میں آپ کو بعد میں پڑھ کر سناؤں گا دیکھیں یہ پہاڑی علاقہ ہے بارڈ لگائی جا رہی تھی اور بارڈ ہمارے جوانوں نے اپنے خون سے لگائی ہے اور بارڈ اکھارنے کے واقعات پہلے سے ہو رہے ہیں اور افغان طالبان کی جو فورسز ہیں یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے یہ کوئی دہشتگرد گروپ نہیں ہے یہ کوئی کالعدم جماعت نہیں ہے یہ کوئی تخریب کار نہیں ہے یہ چیز سمجھ لیں یہ ایک ملک ایک ہمسایہ ملک کی فورس ہے اب وہ اپنی جگہ پر جیسے ہے ان کا ملک جیسے چل رہا ہے اللہ کے آسرے پر کوئی جو ان میں سے اٹھ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد میں جرنیل ہوں بن جاتا ہے کوئی طاقت کے زور پہ کہتا ہے کہ میں ڈپٹی کمیشنر ہوں تو وہ ڈپٹی کمیشنر بن جاتا ہے تو اس طرح کا نظام حکومت وہاں پر چل رہا ہے لیکن دو ممالک ہیں اور ان کی حکومت انٹرنیشنلی ریکوگنائز بھی نہیں ہے اور ٹیمپراری گورنمنٹ کے طور پر ہی دنیا اسے ڈیل کرتی ہے لیکن اس کے اندر بارڈ اکھارنے کے واقعات ہوں یہ پہاڑی علاقہ ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت سی برادرییاں اور بہت سے قبیلے آباد ہیں کوئی علاقہ پاکستان میں تھوڑا سا آگیا ہے تو کوئی افغانستان میں چلا گیا ہے ڈیونیڈ لائنڈ کے معاملے پر بھی میں بعد میں آتا ہوں یہ پچھلے دنوں جو انہوں نے شرارت کی ہے اب اس ساری چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پر امن طریقے سے لوگ وہاں بارڈر پر آتے جاتے ہیں رشتہ داریاں بھی ہیں آنا جانا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن اس صورتحال میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے جو تصدیق کی ہے ان کے مطابق افغان بارڈر فورسز کی جارہیت پر پاکستانی سرحدی دستوں نے جارہیت کا موثر جواب دیا تاہم علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا ناظرین اکرام بڑا آسان ہوتا ہے انیوہ گولے مارنا حملے کرنا سویلینز کو ہلاک کرنا اور ان کے پاس کوئی پروفیشنل ایکسپرٹیز تو ہے نہیں لیکن بڑا مشکل ہے کہ صرف گولی چلانے والے پر گولی چلانا اور یہ کوشش کرنا کہ کوئی عام شہری کی جان نہ جائے اور یہ ایک پروفیشنل فورس اور پروفیشنل آرمی کی نشانی ہوتی ہے اب یہاں پر آئی ایس پی آر کے مطابق واقع کے بعد پاکستان نے کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کیا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے یہ سفارتی طرزی عمل ہے اس حوالے سے لیویز حکام کا مزید کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر باب دوستی ہر قسم کی عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے دو طرفہ تجارت جو ہے وہ محتل کر دی گئی ہے کسٹم ہاؤس کو خالی کر دیا گیا ہے لیویز حکام کے مطابق پاکستانی مال بردار اور خالی ٹرک باب دوستی کے دونوں جانب روک دیا گئے ہیں افغان بارڈر فورسز کی چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا استعال فائرنگ کے نتیجے میں چھ پاکستانی شہری شہید اور سترہ زخمی ہوئے ہیں اب افغانستان کی گورنمنٹ نے اپنے چوک چراہوں میں کچھ دن قبل کچھ جھنڈے لگائے ہیں چوکوں کی سجاوٹ کر رہے ہیں اس میں گلوب پر افغانستان بنایا ہوا ہے اب اس افغانستان میں انہوں نے شو کیا ہے پنجاب اور سندھ کے علاوہ باقی سارا پاکستان وہ انہوں نے اپنی طرف سے افغانستان کا حصہ جو ہے وہ شو کیا ہے مقبوضہ وادی کو بھی انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے اس نقشے کے اندر اور یہ ان کے گورنمنٹ کے اوفیشلز یہ تصاویر شیئر کر رہے ہیں یعنی یہ انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے یہ بہت بڑی اللہ نہ کرے جنگ ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان کے لیے اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے جس طرح سے عالی زرفی کا مظاہرہ کیا اور ریفیجیز کو انٹرٹین کیا ان کے لیے سب کچھ کیا اور ہم نے تو اپنی روایات نہیں چھوڑ دی نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے آتے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور جنرل آسم منیر سب سے پہلے لائن آف کنٹرول پر جو بھارت کا مورچہ ہے اس پر جوانوں سے ملنے گئے اس کے بعد وہ افغانستان والی سائٹ پر آئے اور انہوں نے پاک افغان بارڈرز کو بھی ویزٹ کیا یہ اس ایمپورٹنس کو دکھاتا ہے کہ تھریٹس کیا ہیں اس کے بعد بلوچستان کا بھی انہوں نے ویزٹ کیا بلوچستان کے اندر بھارت کی انوالمنٹ ہے بی ایل اے اور بلوچوں کی دشمنی پسند تنظیموں کی دہشتگردی ہے یہ سارا کچھ بھی وہاں پر ہے آپ یہ سمجھے کہ ایمپورٹنٹ کتنی ہے ادھر سے بھارت جو ہے وہ پر تول رہا ہے کہ کوئی ایڈوینچر کیا جائے کوئی مس ایڈوینچر کیا جائے پاکستان کے ساتھ وہی والی چیز پھر سے ہو رہی ہے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا تو وہاں پر اب چناؤ کے دن قریب آنے والے ہیں اور چناؤ کے لیے مدی صاحب کو جنگ تو مسلط کرنی پڑنی ہے لیکن یہ بہت بڑا کنسرن ہے اور اس سب کے اندر افغان طالبان کس طرف کھڑے ہیں ان کی کیا پولیسی ہے یہ سب اب دیکھنا ہوگا اور سرحد پار سے جو مارٹر گولے اور راکٹوں نے کہر ڈھایا ہے ظلم کیا ہے یہ سب کچھ کب تک ٹولریٹ کیا جائے گا یہ سب کچھ کب آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے ان معاملات کے اندر جب بھی کوئی پاکستان کی طرف پاکستان کے عام شہریوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا پاکستان کا بائیس کروڑ شہری اور ان بائیس کروڑ شہریوں کے چوالیس کروڑ ہاتھ اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور یہ پاکستان کی فوج کی قوت بنیں گے اس کنفیون میں کوئی نہ رہے کسی شخص سے کسی شخص کی پولیٹیکل پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اپنی فوج سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ظاہری بات ہے کہ فوج کے لیے بھی ایک چیلنج ہے جنرل آسم منیر کے لیے یہ ایک چیلنج ہے اب اسے کس طرح نپٹا جاتا ہے اور جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا دامن کس طرح سے تھامے رکھنا ہے یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں میں نے آپ کے سامنے پسے منظر بھی رکھ دیا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں کا کچھ منظر نامہ سامنے آ جائے یہ ابھی اور بھی بہت سی چیزوں کا ڈار ہے اللہ نہ کرے کہ وہ ہوں کیونکہ پھر میکسیمم ریسٹیٹ کا جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں وہ مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ہمارے بارڈرز کی باڑے اکھاڑی گئیں ہماری طرف سے آیا کہ ہم ریسٹیٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ایسا ہم کب تک کریں گے یہ بڑا سوال ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا